ایک شیخ کیسے یہ پہچانتا ہے وہ اس کے پاس کیا ایسے ٹولز ہوتے ہیں جس سے وہ پہچانتا ہے کہ اس کی یہ استعدادیں ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آپ کی بات پر مجھے بات یاد آگئی کہ میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تو امام العلیہ تھے میرے پیر و مرشد بھی ہیں سب فیضان انہی سی ہے میرا تو انہوں نے سنایا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تو بڑے جلالی تھے ویسے تو حضرت مدنی رحمت اللہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے ان دونوں کا آپس میں ایک زمانے میں اختلاف رہا مسلم لیگ اور کانگرس کا جو سلسلہ رہا تو اس پر ایک بات آگئی بات آگئی تو حضرت ردیانوی شہید نے فرمایا کہ حضرت بن نوری سے کہا گیا نہیں حضرت تھانوی کو حصل میں پتہ نہیں تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یوں ہے لہذا اس پر انہوں نے یہ بات کی ایسے کوئی ایک بات تھی یہ بات کی تو اس پر جا ہے وہ حضرت بن نوری کہا تو جوش میں آکے کہا آنکہ حضرت بن نوری حضرت تھانوی کے مرید ہیں ان سے بیعت ہیں لیکن ظاہر ایک علمی گفت کوئی ہو رہی تھی تو جوش میں آکے کہا آگر پتہ نہیں تھا تو حکیم العلومت کیوں بنے اگر یہ بات پتہ نہیں تو حکیم العلومت کیوں بن گئے تو کہنے کے لئے مطلب ہے حکیم العلومت جب بنے ہیں تو حکیم العلومت تو پھر حکمت اس کے پاس اس کو نظر ہونی چاہیے تو بات وہی بات یہ ہے آپ کی اس بات پہ کہ شیخ شیخ بنا کیوں بھئی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مرید یہ ہے اس کی دل کی استعداد کیا ہے کیونکہ دل کے زمین کی استعداد جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ اپنی زمین کی استعداد جانتا ہے تاجیر اپنی پروڈکٹ کی کیفے جانتا ہے سب اپنے اپنی کیفے جانتے ہیں تو یہ کیا شیخ بن گیا کی جانتا نہیں یہی تو وجہ ہے کہ اوپر کا جو شیخ اور جو اس کا پیرو مرشد ہے اس کو اجازتیں بیٹی اس وقت دیتا ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نگاہ اس کے اندر پیدا ہو گئی یہ پیرامیٹر اس کو حاصل ہو گیا کسی درجے میں تب ہی جا کے اس کو اجازت دیتا ہے اور پھر وہ آگے جو ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پھر اس کے اندر ہوتا یہ کہ پیرو مرشد جیسے کوئی مرید ہوتا ہے تو پیرو مرشد اللہ کے لئے رجوع کرتا ہے اور یہ لکھا حداب میں سے کہ جب مرید شیخ کی تر رجوع کرے اس کا مرید بنے تو شیخ جو فوراً اللہ کی تر رجوع کرے کہ یا اللہ یہ میری طرف تو نے بھیج دیا اس کو کہ میں اس کی تربیت ظاہر باطن کی کروں اب آپ مجھے علقاء اور میری رہنمائی کیجئے تاکہ میں اس کی تربیت کر سکوں اس کو منزل تک پہنچا سکوں تو شیخ کو چاہیے اللہ کی تر رجوع کرے جب اللہ تر رجوع کرتا ہے اللہ اس کی دل میں علقاء کرتا ہے اس علقاء کے نتیجے میں اس کی حوال کھلتے ہیں کہ یہ کس لیول پر ہے اس کی دل کی کیفیت کیا ہے اس کے مطابق شیخ پر اس کی تربیت کو لے کے چلتا ہے یہ ہے اس طرح پتے چلتا ہے مطابق شیخ پر